اسلام علیکم یہ ٹرکی اور سیریا کے گرن جو اس وقت حالات ہیں ان کے بارے میں ہے جو زلزلہ آیا ہے شدید زلزلے باقی جو ویدر ایکسٹریم ویدر ایونٹس ہوتے ہیں ان کی طرح اللہ سبانتاللہ کے ایک ریوائنڈر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پریزنس شو کرتے ہیں اور اپنا ڈس پلیجر شو کرتے ہیں اس دوران تین واقعات ہیں جن پر میں آپ کی توجہ لانا چاہوں گا تین ڈیفرنٹ لوکیشنز میں تین چیزیں ہوئیں ایک چیز یہ ہوئی کہ ایک پریگنٹ خاتون تھی سسٹر تھی ہماری اللہ اس کو رہی کر احمد کرے وہ تو شہید ہو گئی ربل میں وہ دبیوی تھی she gave birth to a alive baby girl اور ان کو اس بچی کو بچا لیا گیا تو یہ death and destruction کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنی شان کو ہم جیسے کمزور رہوں کے لیے ظاہر کیا کہ جہاں ہمیں موت دیتا ہوں وہ ہمیں اس سارے معاملے کے دوران بھی زندگی دیتا ہوں یہ اب سمجھنے والوں کے لیے معاملات ہیں دوسرا ایک بہن کو جو بچایا گیا تو ان کے سر سے دوبٹا ہٹا ہوا تھا ان کا ہجاب ہٹا ہوا تھا ان کو جیسے ہی awareness ہوئی ہوش آئی کہ مجھے بچا لیا گیا انہوں نے فورا اپنے سر پہ ہاتھ مارا ہے درودہ ہاتھ مارا کے کور کیا جائے مجھے ان کے سر کو کور کیا جائے تیسری بات یہ تھی کہ ایک اور جگہ ایک بھائی کو بچایا گیا وہ اس نے فورا پانی مانگا وضوع کے لیے کہ اس کی نماز مسنا ہو وہ نماز پڑے ربل میں سے نکالا جا رہا ہے اس کو ٹھیک ہے نا تو یہ حالات ہیں ان blessed areas کے اور یہ وہ blessed لوگ ہیں جن کو اللہ تعالی نے ایک ایک بہت زبردست طریقے سے ٹیسٹ کیا ہے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جو material ٹیسٹ ہو رہا ہے اس کا کیا اس کا standard ہے ماشاءاللہ زبردست لوگ ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ہمارے تقوی کو ہماری ایمان کو reinforce کرے اس سے قرآن میں کئی جگہ آیا ہے کہ لوگ تدبر کریں ہماری نشانیوں پہ کیوں نہ اس ارتکویک کو ہم جہاں اس عبرت لے رہے ہیں وہاں ہم اس میں اللہ کی نشانیوں بھی تلاش کریں یہ نہ دیکھیں کہ پاکستان میں آنا ہے یا نہیں آنا وہاں آگے ہے ہمارے لئے آگے ایک ہی بات ہے ہم ایک ہی جسم کی مانند ہیں امت ہیں ایک ہی ہیں وہاں آگے ہے یہاں آگے ہے ایک بات ہے تو میکسیمم ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں نمازیں پڑھیں ایکسٹر نمازیں پڑھیں کہ اللہ تعالی ہماری اوپر سے نرازگی ختم کر دے اللہ تعالی کی خوشنودی ہمیں آسل ہو یہ ہیں کام کرنے والے اور تدبر کریں سوچیں کہ یہ کیا ہوا کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے کون ہے وہ الٹیمیٹ پاور فل ہست ہستی جو اوپر بیٹھی بھی ہے سارے چیزیں دیکھ رہی ہے وہ آرام سے اس چیز کو نہ کرتی یہ ہو گیا اس میں سے بھی اس نے امید کی گرنہ میں دکھا دی لیکن دیکھنے والوں کو دکھائی ٹھیک ہے نا تو دپریس نہ ہو ڈاؤن فیل نہ ہو جو دب گئے کرش ہو گئے اپنی نیند میں وہ شہدہ ہیں وہ ہم سے پتہ نہیں کتنے اوپر جگہ فائز ہو چکے ہیں اور وہ روٹی کھا رہے ہیں اپنے رب کے پاس مرے نہیں ہیں وہ وہ زندہ ہیں تو ان کے بارے میں فکر نہ کریں اپنے بارے میں فکر کریں کہ ابھی ہم زندہ ہیں ابھی ہم ادھر ہی ہیں ہم نے کیا کرنا ہے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا اہد کریں اور اگر نہیں گزارنے تو پھر کوئی بند بس کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کریں انشاءاللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ